بسم اللہ الرحمن الرحیم پریویس لیکچر کا اگر ذکر کیا جائے تو ہم نے اپنے لیکچر کو جہاں پر ہتم کیا تھا وہ تھا ذرائع آمد و رخت ذرائع آمد و رخت بیٹر جس میں ہم نے سب سے پہلے جو آغاز کیا تھا تمہین سے پھر ہم نے محلے وقوم کا ذکر کیا پھر حدود و عربہ کا ذکر کیا پھر آب و خواہ کا ذکر کیا اور کل کا جو لیکچر تھا وہ تھا بیٹا ذرائع آمد و رخت بر آج ہم نے جو اپنے سبت کا آغاز کرنا ہے وہ لہور کا جبرافیہ ہے جو کہ آپ کی ٹیٹش بک کے صفحہ نمبر ففٹی ٹری پر مجود ہے بچو بورٹ پر سامنے لکھا ہوا ہے اور یقینا آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو بیٹا ساتھ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر ففٹی ٹری آپ لوگ کھولی جئے گا بیٹا لاہور کا جبرافیہ جو سبت ہے اس میں ہم نے لاہور کی روز با روز بڑھتی ہوئی عبادی پر ایک تنس دیکھا کہ کس طرح احمد شاہ بخاری پترس نے بڑے سنجھیدہ طریقے سے مزاہیا انداز اپناتے ہوئے لاہور کے لوگوں پر تنس کیا ہے جی بیٹا تو آج ہم اپنے لیکچر کا آواز کرتے ہیں بیٹا آپ انہوں نے مجھے بتانا ہے کہ سبت کا عنوان کیا ہے مصنف کا نام کیا ہے اس کی سندھ کیا ہے مانس کیا ہے آپ کو پتا ہے نا کہ ایک ایک نمبر کا یہ ایم سی کے اس باب کے سبت کے حوالے سے پیپر میں آج ہوتا ہے تو بیٹا آواز کرتے ہیں سبت کا عنوان ہے لاہور کا جبرا ہویا بچو باز بخواب آپ کو ممکن ہے کہ سری سے نظر نہ آ رہا ہو لیکن آواز کرتے ہیں تو بچو اُسازہ سمجھ لیجیے جس نے اس سبت پر یہ کیا ہے ان کا نام کیا ہے احمد شاہ احمد شاہ بہاری پترس جی بچو احمد شاہ بہاری پترس صرف کسی بیٹا مضمون ہے محص محص قصہ ہے پترس کے مضمین کہ بچو جہاں سے یہ سبت لیا گیا ہے وہ پترس کے مضمین سے کیا گیا ہے تو بیٹا آپ سب اپنی کتاب کا سفن اگر تریپن کھول لیں بچو آشن جو پڑھن جائے ہیں وہ ہے جی کابلی دید مکاما کابلی دید مکاما جو مرکزی نکار ہوگئے بیٹا مرکزی نکار کے لئے پریشان نہیں ہونا اس سے اُرا کہ اس پیراگراف میں جو نکتے سرے فرسک ہوگئے تو بیٹا وہ ہے ہمارا پہلا نکتہ کہ جس کو آپ اس پیراگراف جو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پھکپی دیوار ٹھیک ہے بچوں نے اس کا مطب بھی بتا ہوگئے لیکن آپ کو سامنے لکھ رہی ہیں تاک آپ کو پتا چلے کہ ہم اپنے پیراگراف میں مرکزی نکار کو کس طرح اسپلین کریں گے بیٹا اس کا جو دوسرا نکتہ ہے وہ ہے بہت بہت فجلی ٹھیک ہے جو تیسرا نکتہ ہے وہ ہے ڈائے جو کہ سپنا نکتہ نکتہ ہے بچوں 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 اور لوڑنے وقت تک اہلے لہور کو تازہ اور سستے جھوٹوں کا مہیردان خوش حبری سنایا جا رہا ہے بیٹا کہتے ہیں احمد شاہ بخاری پترس کہ اگر کبھی ہم اپنے کسی دوستہ باپ کے گھر لہور جاتے ہیں وہ ہم اکثر یاد رکھتے ہیں کہ جی میری آنٹی گھر کے قریب میرے چچا کے گھر کے قریب یہ میڈکل سٹور ہوگا وہاں پر یہ شوز کی دکان ہوگی وہاں پر یہ خجام کی دکان ہوگی ہم نے عمومن بیٹا یہ اڈریس کو کس طرح تھی نہ کنی جوڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ لہور کے لیے جب آپ کبھی کسی اپنے ریالیٹکس کے گھر جائیں تو مطمئن طور پر ایگری اور تیار ہو کر جائیں کہ ممکن ہے جب آپ وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر لکھا ہو کسی تازہ نکھت ملنے کا پتہ لیکن جب آپ گھر سے باہر نکلے ہو تو وہاں پر لکھا ہو کہ سستے جھوٹوں کی سیل لگ گئی ہے ایسے ہی نا کہ جب کوئی چیز کی سیل لگا دی جاتی ہے تو اس کے بہت سے پانفریٹس ہو ہیں وہ لگا دی جاتی ہیں تو میٹھے کہتے ہیں کہ لہور اگر ریالیٹکس کے گھر جا رہے ہیں کسی دوستہ باپ کے گھر جا رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو مدے میں سے رکھنے جائیں کہ آیا کہ آپ سے ہی گھر میں تعلق ہو رہے ہیں جی مجھو تو مزید آگے آپ کی کتاب کے ساتھ نمبر تلیپن سے ہی آواز کرتے ہیں کہتے ہیں اور لوڑتے وقت میں لوڑوں کو تازہ سستے جھوٹوں کا مگردہ سنایا جا رہا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے چنانچہ کوئی سوک سے کہا جا سکتا ہے بیٹا کوئی سوک کیا ہوتا ہے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ جہاں با حرف جلی بیٹا آپ کے مرکزی نکار میں جو پوائنٹ نمبر ٹو ہے وہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے با حرف جلی بورٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہے نا تو بچے اس کے مراد ہے موٹے حرور محمد علی گندان ساز دکھا ہے وہ احبار انقلاب کا دفتر ہے اب بچوں یہاں پر بھی ایک تنس کیا گیا گندان ساز مراد ہے نا کہ کوئی ڈینٹسٹ کی شاک ہو سکتی ہے کوئی ڈینٹسٹ کا میڈیکل سٹور ہو سکتا ہے لیکن اب وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے احبار انقلاب کا دفتر ہے کہ لاہور میں ہر دکان اپنی اصلی حالت سے محلوم ہو جاتی ہے اور جس چیز کی وہ دکان ہوتی ہے یہ سٹور ہوتا ہے وہ در حقیقت اس سے قدر مطرف ہو کر وہاں پر اور ہی جو پانفلس ہیں جو اشتہار ہیں وہ چسپا کر دی جانی ہے اب کیسے بچے آج دیکھیں حالت ستی کی مٹھائی انپیازی تانس صاحب کا مقال ہے ٹھیک ہے بچوں کہ یہاں پر دیکھیں کہتے ہیں کہ جہاں پر حالس گی کی مٹھائی کا اڈریس لکھا ہوگا نا کہ گھر کے باہر ایسے ہی ہے نا امور بچوں آپ لیکھیں کہ ہم نے کبھی اپنے ریلیٹس کے گھر چاہنا ہو تو اڈریس کو یاد رکھتے ہیں نا تو لیکن ہمارے دنوں کا کہہ کہ وہاں پہ تو ہم نے کوئی بینرز نہیں لکھائے ہوتے ہیں نا تو کتے لاہور کے لیے تنز کیا بچے کیوں تنز کیا کہ لاہور کی جو عبادی ہے وہ روز بار روز بڑھتی جا رہی ہے اور وہاں پر ضروریت زندگی کا قدم فقدان ہوتا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ جو حالس گی کی دکان ہے وہاں پر ممکن ہے کہ کہ یہ بیٹیار ذریع تار سختہ مقام ہے کریشنہ کیونکی کریم جو ہے کہ شاڑا ماہ باہب خانسیتہ مجھرک مزہا مجھرک اپنے موسط اور اپاس مگاں جہانگیر کے مقبرے کو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ایڈا یہاں پہ بھی انہیں تنز کیاں کو کہتے ہیں کہ جو خانسیتہ مجھرک ایک موسط ہے نا یہ بلی جو دکان ہوگی نا یہ جہانگیر کے مقبرے کو جاتی ہے بچو آج انہیں لاہور کے قابلتی مقامات پڑے کہ جس میں احمد شاہ بہاری پترس کہتے ہیں کہ دیواروں پر چھوٹے اور گیر مروف اتنی سرط سے تیزے سے اشتہار چکار کی جاتے ہیں کہ جیسے پہنے قابضی اشتہار لگائے جاتے ہیں اور جن پر کوئی بھی چیز اگر کوئی سستی ہے اگر کوئی مہنگی ہے تو وہاں پر بیٹا لکھا ہوتا ہے کہ فوراں سے لگ دے گیا تو بچو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اسی پوائنٹ کے ساتھ اسی نکتے کے ساتھ جو ہے قابلتی مقامات یہیں پر احتتام قزید ہوتا ہے ہم جو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے اگرہ جو اس کا اہم پہلو ہے اہم نکتہ ہے سندب و حرفت اس کے بارے میں جانیں گے کہ سندب و حرفت کس کو کہتی ہے تو بیٹا آج لیکچر یہیں پر احتتام قزید ہوتا ہے اپنا ہیارت لیگا اللہ حافظ موسیقی موسیقی